مردے بھی ہمیں جواب دیتے ہیں مرتے نہیں ہیں کیونکہ زندہ بھی تو ان کے ماشاءاللہ تھوک کے سافت ہے نا ہم کہتے ہیں یہ بزرگ جب سوئے ہونا ان کے سرانے پر کھڑے ہوکے ان کو گالییں نکالیں انورٹڈ کاما میں یہ نیچے دوسروں کے بزرگوں کو گالییں نکالیں اپنوں کو تو آپ نہیں نکالیں گے نا گالییں نکالیں اگر کوئی شخص ہم تو گالی نکالنے والے نہیں ہیں نا ہم تو گالییں کھانے والے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں تو ان درود والوں کو کہتا ہوں کہ آپ گالیوں والے دینے والے ہم گالیوں کھانے والے یہ ہم سے بھی ایک لے دیں اور آپ درود بھی ٹنڈے ہی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو میں نے دیکھا بہت کامی یہ لوگ پڑھتے ہیں حضور نے ہی فرمایا اتنی کہا کہ سیڈ پہ ہو جاتے ہیں تو نہ آپ درود والے ہیں نہ برود والے ہیں برود والے بھی ہم ہی ہیں اور گالیاں کھانے والے بھی ہم ہیں ٹھیک ہے مولا علی کے ماننے والے ہیں مولا علی پہ ممروں پہ آپ لوگوں کے بزرگوں نے لانتے کی ہیں تو ہم بھی صبر و شکر سے کھا رہے ہیں گالیاں آپ گالیاں دینے والے ہیں باقی یہ کہنا گستاہوں کو گالیاں دینے سواب کا کام ہے اس پہ میرے کے لئے پا چکا ہے گستاہوں کو گالیاں دینے گالیاں دینے سواب کا کام ہے میں نے ان کے سارے جو جھوٹے طریقے سے درائل دیئے میں نے ان کا جواب دیا اللہ کے فضل سے کیونکہ اسلام کو بدنام کر رہی تھی نہیں گالیوں والی پارٹی تو یہ جو ان کو کیا اپنے بزرگوں کے سامنے آپ کوئی بات کریں جب وہ سہوے ہوں خراتے لے رہے ہوں اور بعد میں ان کو اٹھا کے پوچھے میں نے کیا بات کی تھی تو بتا دیں گے تو کبر ہی جا کے انہوں نے کہ کیمرہ فٹ کر لے جیڑا جیدنے جیدنے ہی سون رہا وہ کہتا ہے نہیں تاکتاں واجن یہ نے یہ ہو جاندہ ہے وہ ہو جاندہ ہے اوہ میرے بھائی ایک حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے کہ مردہ جانے والوں کی قدموں کی چاپ سنتا ہے بزرگ نہیں ابو جل نے بھی سنی ہے چاپ وہ اس لیے سنتا ہے کہ نیک مردہ جو ہے نا اس کو خوشی ہوتی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ بندے کے تین دوست ہیں ایک ہی قبر میں جاتا ہے دو باہر رہ جاتے ہیں اس کے رشتے دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں اور اس کے آمال ساتھ جاتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو میں نے ان پر کوئی سا تکیہ کیا تھا میں تو انہیں مال ساتھ لے کے ہوں اور جو گناہگار فاسق و فاجر ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں تو ان پر تکیہ کر کے بیٹھا تھا یہ بھی مجھے تو فنا کے چوڑ گئے تو ہر بندہ قدموں کی چاپ سنتا ہے تو یہ بزرگوں کو آپ نے کیوں اس میں اٹھایا ہوا ہے وہ تو ابو جل بھی سنتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اللہ ترہ سنواتا ہے باقی جواب دینا یہ کسی دیس میں نہیں آیا ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو آپ دکھائیں اور آپ سنتے ہیں تو آپ اپنے بتائیں ریکارڈنگ کر کے بتا دیں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے اللہ ہمارا سلام ان تک پہچاتا ہے یعنی جس طرح میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ کا سلام میرا سلام ان تک پہچاتے ہیں ندیم بھائی تھا تو آپ اس کے جواب میں علیکم السلام کہہ دیں گے میں نہیں سنوں گا لیکن میرے تک آپ نے جو سلامتی کی دعا کی وہ پہنچ جائے گی اللہ کے حضور بس اس قسم کا رشتہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ نہ مردے ڈریکٹ سن رہے ہوتے ہیں سلام نہ مردے ڈریکٹ جواب دے رہے ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پہچاتا ہے اور وہ جواب دیتے ہیں اور جواب ہمارے تک پہنچتا کوئی نہیں ان دعاوں کا حصہ میں پہنچتا ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب تم نماز میں پڑھتے ہو السلام علیکہ ایوہ النبیو اور السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ ہم اس کے ساتھ پڑھا کرتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی اسرافیل تو نبیل اسلام فرمایا کہ تم فرشتوں کے نام لے کے سلام کیوں پڑھتے ہو جب تم نے پڑھ دیا وعلا عباد اللہ الصالحین تو سارے اس میں شامل ہوگے اللہ تمہارا اسلام ان تک پہنچا دے گا تو اللہ ہمارا اسلام ہمارے نبی تک بھی پہنچا رہا ہے صحابہ تک بھی پہنچا رہا ہے علی بیت تک بھی پہنچا رہا ہے اور ان کی دعاوں کا حصہ ہمیں پہنچ رہا ہے باقی اگر کہیں کہ کوئی ریکارڈنگ آرڈیو سن سکیں یا ویڈیو نا ایمپاسیبل یار سیدہ عائشہ اس حجرے میں رہی ہیں جس میں نبیل اسلام کی قبر مبارک تھی سنتالیس سال تا کوئی ضعیف روایت ہی دکھائیں کہ حضرت عائشہ نے کہا ہو کہ میں نے آج قبر مبارک سے نبیل اسلام کی آواز سنی ہے اللہ بلکل صحیح یا وہ جب جنگ جمل کے لیے نکلی ہے ہاں پہ کتے بھونکے ہیں اور وہاں جا کے ان کو شرمندگی ہوئی ہے اور واپس کا ارادہ کیا بعد میں ایک تلخ حقیقت ہے قبر رسول سے تو آواز نہیں ہے کہ عائشہ کیوں جاری ہے بلکل صحیح بعد میں وہ کہتی ہے مجھے میرے سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا مجھے رسول اللہ کی قبر کے ساتھ دفن نہ کرنا بخاری کے الفاظ ہیں اور مصنف ابن ابی شہبہ میں میں نے حضور کے بعد وہ کام کیا ہے وہ لفظ تو بڑے سخت ہیں نیا کام دین میں کیا یعنی بدت کی قرآن میں اکم تھا نبی کی بیوی اور گھروں میں ٹھہری رو حضرت عائشہ خود اپنے اوپر افٹ کرتی تھی لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں حضور کی وہ بیوی ہیں انشاءاللہ ہماری بن یاسر کا خطب ہے بخاری میں کہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ نے تمہیں ازمائش میں ڈالا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی نہیں زندہ رہی ہیں حضور کے غم میں فوت ہوئی ہیں تو انہوں نے تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے الفاظ ہیں تم لوگوں کے دلوں نے کیسے گوارہ کیا کہ رسول اللہ کے اوپر مٹی ڈال دو ان کو کسی نے ہستے میں نہیں دیکھا انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے آج حضور خواب میں آئے تھے آج مجھے حضور جو ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تھی آج کل ہر چوتھے بندے کو خواب آیا ہوئے وہ کل ایک بریلوی عالم دین آئے ہوئے تھے لیکن وہ ماشاءاللہ علمی کتابی اس طرف آلماس پہنچ چکے ہیں تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے انہوں نے کہا پرانے زمانے میں لوگ جو ہے نا وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو نبیل اسلام کے اوپر کیونکہ زمانہ قریب تھا میں نے فلان سے سنا اس نے فلان سے فلان سے سنت پوچھا دی کہتے ہیں اب چودہ سو سال میں تو ان کو پچیس تیس بندے ڈالنے پڑیں گے فلانے فلان سے سنا فلان سے کہتے ہیں اب وہ سنت گڑنا تو ہو گیا مشکل اب انہوں نے خواب گڑنے شروع کر دی کیسے پوائنٹ کی بات کی ہے انہوں نے کہنے بھی سابہ تابین کے زمانے میں مسلم شریف کے مقدمے میں ہے امام مسلم لکھتے ہیں کہ مدینے میں سو نیک لوگ تھے تبہ تابین میں سے جن کے نیک ہونے پہ بھی اتفاق تھا اور اس پہ بھی اتفاق تھا کہ دیس ان سے نہیں لی جائے گی دیس میں یہ جو ہیں وہ نیک نہیں ہے ہر سنی سنی بات آگے کر دیتے ہیں یعنی یہ تابین میں سب زیادہ جھوٹے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حدیثیں گڑی ہیں سابہ کے زمانے کے اندر میرا اس کے اوپر ایک لپ بھی ہے وہ کراچی کا جو ایکٹر مولوی ہے اس کے جواب میں شیخ زبیر صاحب کی جواب میں کیا سابہ کے زمانے میں جھوٹ بولا جاتا تھا تو میں نے بتایا کہ مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ سابہ کے زمانے میں ہی تابین نے جھوٹی حدیثیں گڑی اور حکمان تو وہ تابی تھے نا اب آپ ان کو کہہ دیں فاسق و فاجر تھے جیسے آپ ساری ارکھنے کر کے بھی مسلمان ہی ہیں نا آپ سے ہم اسلام نہیں نہ چیتتے اس دیکھ سے سابہ کے زمانے میں جو کلمہ کو مسلمان تھے انہوں نے حدیثیں گڑی ہیں ہم ان سے تابیت نہیں چھین سکتے ہم کہیں گے وہ برے تابیت تھے اور جو اچھے والے تھے وہ اچھے تابیت تھے تابیت تھے وہ سابہ کے تو دیکھا ہوا تھا انہوں نے تو اس زمانے میں بھی حدیثیں گڑی گئی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بات تو اس زمانے میں جب اتنے برے برے کام ہوئے ہیں تو آج کے زمانے میں بھی اگر ہوتے ہیں تو اس میں پرشانی نہیں ہونی چاہیے تو بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ اس زمانے میں لوگ سنت گھاڑ لیتے تھے کیونکہ دو تین مندہ ہی بچ پاڑے پہندے سن ایک بندہ کہہ دی میں نے حسن بسری سے سنا انہوں نے انہیں سبن مالک سے انہوں نے نبیل اسلام سے ان جو کوئی برلوی دیوبندی مولوی کب ہے کہ میں نے فلانے سے سنا میں نے فلانے سے سنا کنے مندہ بچ پائے گا چودہ سو سالہ جنگل بھور کرنا پڑے گا تو انہوں نے کہا پائیے اوکھا کام ہے چپ کر کے خواب ہی بڑھاؤ خواب ہی تو تو انہوں کو یہ روایت کرنے ضرورت نہیں یعنی ایک اسلامی بھائی کا بھیان ہے کہ نبیل اسلام خواب میں انہوں نے یہ فرما دیا بس ختم تو یہ اس لیے خواب گڑے جاتے ہیں دیکھیں کیسے کیسے truth reveal ہوتے ہیں اس مجلس کے اندر